بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں سامین اکرام اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے پہلے اسلامی خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلق اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مختصر سا ان کا تعرف کرائے جائے گا کہ خلیفہ اول ان کی پدائش کب ہوئی ان کا سلسلہ نسبت کیا ہے ان کی کونیت کیا تھی اور اس طرح کی تمام معلمات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی ناظرین اکرام یہ ہماری ویڈیو کا پارٹ ون ہے انشاءاللہ ہمارے چینل پر آپ کو خلافت خلیفہ تمام خلیفہ کے مطلق اور اس کے بعد آنے والے تمام بنو عباس بنو مئیہ اور عثمانی خلافت کے مطلق ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کا اسلامی نام گرامی عبداللہ اور کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اور آتیق ہے آپ کے والدے گرامی کے نام عثمان اور کنیت ابو کحافہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے آپ کا تعلق قبلہ کریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے اہدہ جہلیت میں آپ کا نام عبدالقابہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلکار عبداللہ رکھ دیا تھا آپ کے نام عبدالقابہ کی وجہ سے تسمیہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بعض روایات کے مطابق آپ کے والدین کے ہاں لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے اس لئے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبدالقابہ رکھیں گے اور اسی خانہ قابہ کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبدالقابہ رکھا اور جوان ہونے پر آپ عطیق یعنی کہ ازاد کردہ غلام کے نام سے معصوم کیے جانے لگے کیونکہ آپ نے موت سے رہا پائی تھی ناظرین اکرام عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پدائش عامل تفیل سے دو سال چھے ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے پچاس سال اور چھے ماہ پہلے باہم تابق پانیس سو تہتر عیسوی میں مکہ میں ہوئی آپ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ سے دو سال چھے ماہ چھوٹے تھے عائشہ بن عبی بکر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبو بکر میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ عبو بکر صدیق سے عمر میں بڑے ہیں ناظرین اکرام والدہ کی جانب سے سلسلہ نصب یہ ہے کہ اور والدہ کی جانب سے سلسلہ نصب یہ ہے بعض لوگوں نے آپ کی والدہ کا نام نصب یہ بیان کیا ہے سلمہ بنت سخر بن عمر بن عمرو بن قاب بن سعاد بن طمیم بن مرہ مگر یہ غلط ہے اس لیے کہ اس صورت میں وہ عبو قافہ کی بتیجی ہو جائیں گی اور اہل عرب بتیجی سے دور جہلیت میں بھی نکان نہیں کرتے تھے آپ کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نصب ساتویں پشت میں جا کر ملتا ہے کیونکہ آپ کے والدین آپس میں عام ذات تھے ابن سعاد کا قول ہے کہ ابو بکر کی والدہ کا نام لیلہ بن سخر تھا ناظرین اکرام آپ کی قنیت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ چونکہ آپ عالی خاصیلتوں کے مالک تھے اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے جو بعد ازہ آپ کی قنیت ٹھہری آپ کی قنیت ابو بکر کے بارے میں یہ سند پایا تک میل تا کر نہیں پہنچتی کہ آپ کو سب سے پہلے ابو بکر کے نام سے کس نے پکارا مورخین نے آپ کی قنیت کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں اور آپ کو چونکہ اونٹوں کی غور و پردک میں بہت دلچسپی تھی اور ان کے علاج و مالج میں بہت واقفیت رکھتے تھے اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا جس کے معنی ہے اونٹوں کا باپ ابو کے معنی والا اور بکر کے معنی اولیت ہے اسی سے بکرا یا باکرا ہے ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والے چونکہ آپ ایمان حجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات میں اور قیامت کے دن قبر کھلنے وغیرہ سب کاموں میں آپ ہی اول ہیں اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا ہے ناظرین اکرام آپ کے لقب صدی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ مراج کے بعد قریش مکہ کو اپنی مراج سے اگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ کی تاخذیب کی جب ابو بکر کو واقعہ مراج کے بارے میں پتا چلا تو آپ نے فرمایا میں مراج پر جانے کی تصدی کرتا ہوں چنانچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدی کی وجہ سے آپ کو صدی کا لقب عطا فرمایا نودی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا لقب صدی کی وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے آپ نے محمد بن عبداللہ کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی ابن سادھ کی روایت ہے کہ جب مراج میں آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا جبرائیل نے ارض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ جبل احد پر گئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں علی نے ابو بکر کے وسال پر فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا اور پھر آپ نے سورہ زامر کی آیات تلاوت کی جس کا مطلب ہے وہ سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سجائی کی تصدیق کی وہی مت کی ہے ناظرین گرام آتیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابو بکر کے نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام آتیق تھا آتیق کا مطلب آزاد جبکہ بشتر محدثین کرام کا خیال ہے کہ آتیق آپ کا لقب تھا اور اس زمن میں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں آپ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرہ میں مجود تھی اور باہر سہن میں کچھ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اس دوران میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی آتیق ازاد کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کو آگ سے احزاد کر دیا ہے چنچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ اتیق کے لقب سے بھی مشہور ہوئے لیس بن سعج سے منقول ہے کہ ابو بکر کو اتیق حسن و صورت وجہ سے کہا جاتا ہے بعض علماء کا قول ہے کہ چونکہ آپ کی نصب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب ہونے کے سبب آپ کا نام اتیق مشہور ہو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کا یہاں پر احتتام کرتے ہیں ملیں گے اپنی کال کی ویڈیو میں جس میں آپ لوگوں کو بتلائیں گے ہم انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق والد گرامی کے مطلق ان کی والدہ گرامی کی مطلق قبلہ اسلام میں ان کا کرتار قبلہ اسلام سے پہلے اور قبول اسلام کے بہاد ان کے مطلق اور صدیق رضی اللہ نے کی کوشت سے اسلام لانے والوں کے مطلق گربہ مسکین اور مظلوموں کی امداد کیسے طرح کرتے تھے ہجرت حبشہ کا کسدہ کسدہ کفار کے ظلم کی انتہا اور ناظرین اکرام بہت کچھ ملے گا آپ کو اس چینل میں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیوکشن آپ کو مل سکیں آپ بار وقت ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں